اللہ کی قلبی نخیر و نفسی معلوم حوائی غالب و عقلی مدلوم قاتل قریب و معصیب و نسیر لسابی نمتر و بزروی فتحی نخیبتی یا وفار الزروب جبکر زروبی کل لہا یا وفارو یا وفارو یا وفار یا ستکار اللہ لو یا ستکار اللہ یا ستکار رحمت کا یا حب انتہائی بھائی و واجب و احترام عزت معاقبار صاحب زادہ محمد نسیر و چین صاحب زیدہ زہود واجب و احترام محترم و مقرم قارل حالت محمد قرامت نمائی صاحب زیدہ فضل و مقرم تمام احباب احل سنہ حرب و عائفی محمد حرب و تقریم حرب و مجلس جو کسی جاننے ماردے کنے روح کو سواف پیش کرنے کے لیے مناقب کی جاتی ہے عام طور پر اس محسن میں دو قسم کی گفتگو لوگ کی لگتے ہیں یا تو عیسال سواف کی اہمیت کیا ہے یا عیسال سواف کی ضرورت کیا ہے یا عیسال سواف کی برکت کیا ہے یا پاس بیٹھنے والوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس طرح جانے والا اس دنیا سے چلا جایا اسی طرح کر ہمیں بھم ایک مقررہ وقت پر اس دنیا کو فورنا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں جب پیشی ہوگی تو دنیا میں وقت کیسے دوسرا اللہ نے جو جان عطا فرائی صحت ان پر علائی عطا فرائی گونہ نونہ نعمتوں سے نوازہ ہم نے اپنے مالک کا کتنا شکر آدھا دیا زندگی کو اپنے مالک انبرزے کے مطابق کیسے بزارا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ چند نمبر کے لیے ہمیں جو مل بیٹھنا نصیب ہوا ہے ہم بھی اس بات پر غور کرنے اور اس بات کی طرف دھیان کرنے کہ ایک وقت آنے مانا ہے کہ ہمیں اس یہان کو چھوڑنا ہے حضرت شیرِ خدا حیدرِ حرار امیرِ نمیمی حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال مبارکہ میں سے ایک قول مبارک ہے آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے جسم کو اور اپنے ظاہر کو بنانے اور سوارنے پڑھنے زیادہ محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جسم نے بلاخر مٹی میں جانا ہے اور اکثر جسم مٹی میں جا کے مٹی ہو جاتے جاتے ہیں لیکن کہ بارگاہ ربوبیت میں جس چیز میں حاضر ہوانا ہے وہ تیری روح ہے لہٰذا روح کو تو جتنا پاک کرنے کا روح کو تو جتنا سوارنے کا اور روح کو تو جتنا سجالے کا اللہ کی بارگاہ اس کی قیمت لگ جائے گا یہی نکتہ نکتہ اور یا اے قیام اللہ کے محبوبوں نے خود بھی سمجھا اور ساری ذمہ لگی انہوں میں اپنے پیار کرنے اور اپنے ماننے بادل کو یہی سمجھایا جایا کہ اس دنیا کو چھوڑ کر مالک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اس پیشی کے وقت تمہاری کیا خیفیت ہونی چاہیے تمہاری کیا حالت ہونی چاہیے اس وقت اللہ کی بارگاہ سے تمہیں کتنی عزت و عبرو عطا ہونی چاہیے دنیا پہ رہتے ہوئے ہیں اس پہ محنت کر لوگا حضرات اللہ کا اور یعنی کرام میں سے ایک مشہور بلی مولانا مولانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ چونکہ دیسی محور ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک قصہ بیان فرمایا ایک کہانی مسلمی شریف میں نرد فرمای اس کا تعلق اسی بات کے ساتھ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہیں انسان کو کیا کرنا چاہیے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہیں انسان کو اپنی ساری پہنگ اور اپنی ساری طبانانوں کا پہور کس بات کو بنانا چاہیے ہیں مولانا نامون فرماتے ہیں کہ سلطان محمود وزنوی کا زمانہ تھا اس کے دور حدومت میں ایک وقت ایسا آیا ہے کہ شہر کی اندر چوری کی وارداتیں بہت زیادہ شروع ہوئے ہیں خفیہ پوریس دیگر انتظامی ادارے ان چوروں کو پکڑنے میں ناکام ہوئے ہیں آخر پار محمود وزنوی نے سوچا کہ میں خود چوروں کو جھونتا ہوں خود ان کو تلاش کرتا ہوں ایک رات وہ بھیس ملک کرتا بادشاہی جواز اتار کرتا عوامی انداز اختیار کرتا شہر میں تشت کرنے لگا گھومنے لگا ایک مولا پر اس نے دیکھا تھا چند لوگ بیٹھے ہیں اور آپس میں کوئی مشاورت کر رہی کوئی راز نیاز بات کر رہی وہ بھی جا کے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے دعا سلام کے بعد وہ لوگ پوچھتے ہیں تم کون ہو محمود وزنوی کہتے لگا میں تمہارا ساتھی ہوں مولانا علوم فرماتے ہیں اس کا حضرتب یہ تھا کہ جس طرح تم رات کے اندھیرے میں کسی چیز کو تلاش کرتے ہو میں بھی رات کے اندھیرے میں کسی کو تلاش کر رہا تو اس حوالے سے دونوں ساتھ ہی ہو گئے ان کا کام بھی کسی چیز کو جوندنا ہے اس کا کام بھی کسی چیز کو جوندنا ہے وہ کہنے لگے ہمارے پاس کچھ فن ہیں ہمارے پاس کچھ ہنر ہیں تمہارے پاس بھی کوئی فن اور کوئی ہنر ہے محمود وزنوی کہنے لگا پہلے تو بتاؤ تم کتنے ہنر مند ہو کتنے فنکار ہو تمہارے پاس کون کون سا ہنر اور فن ہے بات میں میں بھی بتا سکتا ہوں کہ میں کتنا فنکار اور کتنا ہنر مند ہو اس جواد میں سے ایک شخص بولا مجھے یہ فن آتا ہے اور مجھے یہ ہنر آتا ہے کہ کسی گھر میں اگر ڈاکہ ڈالنا ہو چوری کرنی ہو تو میں باہر کھڑے کھڑے اپنے ساتھیوں کو بتا سکتا ہوں کہ اس گھر کے اندر کتنا مال ہے کتنا سوننا چاہتی ہے کتنی کرنسی ہے کون کون سی دولت اس گھر میں رکھی ہوئے ہیں میں سونگ کے بتا سکتا ہوں کہ اس گھر میں کتنا مال و دولت ہے اس مقام پر مولانا رحمت اللہ حتار آلے اپنے پڑنے والوں کو اور حضور کی امتیوں کو ایک بات سمجھاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہر وقت موجود رہتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کو سون کے بتا سکتے ہیں کہ ان دلوں میں اللہ کا نور اتر سکتا ہے یہ دل اللہ کی مرفت کا خزینہ بن سکتے ہیں دوستان اسی وقت اسی مقام پر اور یا اکرام ہم سب کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اصلی ولی کی شان یہی ہے کہ وہ لوگوں کی جبوں کو نہیں تکتا وہ لوگوں کے دلوں کو تلاش کرتا ہے اس کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ نہیں ہوتی اس کی نظر لوگوں کے دلوں پہ ہوتی ہے وہ دلوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی کتنی تربیت کرنی ہے اس کو کتنا نوری فیضان عطا فرمانا ہے اس کو روحانی مجاہدات کے لیے کس قدر آگے چلانا ہے تو مولانا روم اس مقام پر رکھ کے سب لوگوں کو سمجھا رہی ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود رہی ہیں جو لوگوں کی جیبوں کو نہیں تٹولتے لوگوں کے دلوں کو تٹولتے ہیں جہاں ان کی نظر کیویا اثر پڑ جاتی ہے پھر اسے نواز دیتے ہیں چراغ سے چراغ جنگے لگتے ہیں معاشرے میں مرفت کی چاندنی اور مرفت کی روشنی ہو جایا کرتی ہے دوسرا کہنے لگا میرے پاس یہ فن ہے کہ جس کھر میں ہمیں داخل ہونکا ہے اس کی دیوار جتنی اونچی ہو اور اس کی دیوار جتنی موٹی ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی میں چھلان لگا کے فصیل پہ بھی چڑ جاتا ہوں میں اپنے بازو کا زور سراغ بھی جتنا چاہوں کر لیتا ہوں تیسرا کہنے لگا میرے پاس یہ فن ہے جو مال ہم چوری کرتے ہیں یا جو مال ہم لوٹتے ہیں باہر آ کر مجھے گنتی کرنے میں اور حساب لگانے میں کوئی دیر نہیں لگتی میں چند منٹ میں سارا حساب کر کے ساکھیوں میں سارا مال جلدی جلدی تقسیم کر دیتا ہوں چوتھا کہنے لگا میرے پاس یہ فن ہے جب ہم کہیں جا رہے ہو کتہ بھوکنے لگے تو مجھے متا چل جاتا ہے کہ یہ کتہ کیا بول رہا ہے کتہ کیا کہہ رہا ہے حضرات عزیزیہ کا پانچمہ کہنے لگا میرے پاس یہ فن ہے کہ جس وقت ہم چوری کرنے کے لیے یا کوئی واردات کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو میں پہلے میں راستے کے سارے معاملات سمجھ جاتا ہوں کہیں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے کہیں کوئی مناکہ تو نہیں ہے کہیں کوئی ایجنسی کے لوگ تو نہیں کھڑے مجھے وہ پہلے اندازہ ہو جاتا ہے جب یہ باتیں تیہ ہوئیں تو انہوں نے کہا اے میمار ہم نے تو اپنا اپنا فن اور اپنا اپنا ہنر تمہیں بتا دیا تو بتا تیرے پاس کون سا ہنر اور فن ہے محمود غزلوی کہنے لگا میرے پاس ایک چھوٹا سا فن ہے جب کسی مجرم کو سزا دے دی جائے اور اس کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا جائے میری داڑی الے جائے تو اسے تختے سے اتار دیتے ہیں یعنی مجھے یہ فان آتا ہے کہ مجرم تختے دار پہ چڑھا دیا گیا ہے اور میں اشارہ کر دوں کہ اسے اتار دو تو اسے اتار دیا جاتا ہے مولانا علم خرماتے ہیں وہ سارے جماعت خوشی سے ناچنے لگی اور کہنے لگی اُت میں باتوئی اگر یہ کیفیجت ہے اور یہ حالت ہے پھر تو تو ہمارا لیڈر ہے تو ہمارا سردار ہے تو ہمارا سربراہ ہے اور آج امنے کسی چھوٹے موٹے گھر میں داقل نہیں ہونا آج پادشاہ کے محل میں داقل ہوں گے کیونکہ سارے اسباب بھی موجود ہیں سارے آلات بھی موجود ہیں اور خود ایسا بندہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا ہے جس کے اشارے سے مجرم کو پھانسی کے تختے سے ہٹا دیا جاتا ہے پھر چھوٹی موٹی چوری کیا کرنی ہے کوئی چھوٹی موٹی واردات کیا کرنی ہے آئیں بادشاہ کے محل میں داخل ہو جائے محمود ان کے ساتھ چل پڑا راستے میں کتہ بھوکا راستے میں کتہ بھوکا ساکیروں نے کہا دوست یہ کتہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہنے لگا کتہ کہتا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے کتہ کہتا ہے بادشاہ تمہارے ساتھ ہے وہ ہنسنے لگے اس کا مزاق اڑانے لگے کوئی اس کو گلیاں دینے لگا تیرا دماغ آگی چل جانا تھا تُو نے آگی پاگل ہونا تھا تُو نے آگی حالت سمجھنا تھا توجہ چاہتا تھا مولانا رون فرباتے ہیں بڑی کام کی بات کی ہے میرے لیے سب سے پہلے سبق ہے پھر آپ تک سبق پہنچانا چاہتا ہوں مولانا رون فرباتے ہیں جب کسی انسان کے دل میں کسی چیز کا لالچ پس جائے اور لالچ پہلے لگا لے اس وقت اس لالچی انسان کی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں کان بھی بند ہو جاتی ہیں وہ نہ نصیحت سننے کے لیے تیار ہے نہ حقیقت دیکھنے کے لیے تیار ہے تو دوستان ازی وقار ہمیں بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ معاملات پیش آتے رہتے ہیں کسی چیز کا لالچ اپنے مزاج پر اور اپنے دل و دماغ پر اتنا ہاوی نہ کرنا چاہئے کہ اچھی نصیحت نہ سن سکے کسی سمجھانے والے کی نصیحت کو نہ سن سکے بلکہ ہم اگر خدا نخاصدہ اور راستہ چلتے چلتے راستے سے بھٹنے لگے ہیں کوئی بتانے والا ہو کوئی سمجھانے والا ہو کوئی اچھی نصیحت کرنے والا ہو تو ہم لالچ کی پٹیاں اتار کے اس کی بات پہ دیان کرتے ہوئے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے واپس دوتا ہے تاکہ اللہ راہِ راست پہ چلنا آتا فرما کے رکھے تو وہ کہنے لگا بادشاہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ بادشاہ ہمارے ساتھ ہے لیکن وہ کہنے لگے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے چونکہ آج لالچ اپنے پورے شباب پہ تھا لالچ اپنے پورے اروج پہ تھا کہ پہلے تو چھوٹے چھوٹے کروں میں ہم مارداتے کرتے تھے آج بادشاہ کے محل میں جا رہے ہیں تو وہ لالچ اتنا مساج پہ حاوی ہو گیا تھا کہ وہ ساتھی جو مدتوں سے سالوں سے ان کے ساتھ رہ رہا تھا جس کی ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے آج وہ بھی مردود ہو گیا آج اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے تو حضرت عزیبہ کار اس حواتے سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہوگا کوئی کسی چیز کا لالچ اپنے مزاج سے اتنا حاوی اور غالب نہ کرنے کہ ہم اندہ سے دور ہو جائیں رسول کریم سلطہ اللہ علیہ وسلم کے در سے دور ہو جائیں تو خیف وہ آگے چلتے رہے تھے بادشاہ کے محل میں داخل ہو گئے چونکہ فن سارے تھے انہوں نے آزوان لیے بڑے آرام کے ساتھ بڑے اتمینات کے ساتھ ایک ایک کمرے میں جا کے جو وہ اٹھانا چاہتے تھے اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے وہ سب کچھ اٹھا کے باہر نکلے جب باہر آئے تو وہ جو میٹھ میڈکس کا امام تھا ریاضی اور احساب کا پاپ جاننے والا تھا اس نے چند ونٹوں میں سارے مال کو گنتی بھی کر دی احساب بھی کر دیا اور برابر برابر سب میں تقسیم بھی کر دیا دوستان عزیو کا اس وقت واپس جانے لگے بادشاہ سلامت نے کہا کہ اب ہم ایک ہو گئے ہیں ہم دوست بن گئے ہیں مجھے اپنا ایڈریس تو دے دو اپنا پتہ تو دے دو کہاں رہتے ہو انہوں نے ملا جی جگت اپنا اپنا ایڈریس دے دیا میں فلاں محلے میں فلاں گلی میں فلاں مکان میں رہتا ہوں جب صبح ہوئی بادشاہ کسی گواہی کی ضرورت نہیں تھی کسی شہادت کی حاجت نہیں تھی مولانا رون یہاں رکھ کے مجھے اور آپ کو ایک اور پھر سبق دیتے ہیں آپ فرمانے لگے جس طرح اس رات بادشاہ کو کسی شہادت کی کسی گواہی کی ضرورت نہیں تھی بلکل اسی طرح مالک کائنات کو بھی میرے آمال کی حوالے سے کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے اللہ کریم نے طیئے فرما دیا ہے ہاتھ بھی گواہی دے گے پیر بھی گواہی دے گے زمان بھی گواہی دے گی زمان بند کر دی جائے گی اس دن زمان بند کر دی جائے گی آنکھیں پول رہی ہوگی کان پول رہے ہوگی ہاتھ پول رہے ہوگی پیر پول رہے ہوگی زمین کے وہ ٹکڑے یہاں کوئی Deutschland کی کی ہے وہ بھی گواہ ہوگی جہاں کوئی برائی اور بدی کی ہے کوبی گواہ تو جس طرح اس وقت بادشاہ کو کسی شہادت اور گواہ اور گواہی کی ضرورت نہیں تھی مالک کائنات بھی یہی مقام و مرتبہ تیہ فرما رکھا ہے اسے بھی کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے حضرات عزیبہ کام جب سب جور اپنے اپنے مقام پہ سوئے ہوئے تھے انتظامیہ کے فوج کے پولیس کے لوگ پہنچے انہوں نے ایک ایک کمش کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا سارے چوروں کو تختے پر چگھات گیا گیا اچانک ایک چوروں ان میں سے کہنے لگا بادشاہ سلامت ایک منت مجھے آپ کا چاہیے میں نے تنہائی میں بات کرنی ہے بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں کوئی اس کی آخری خواہش ہو وہ پوری کر دی جائے گی وہ بادشاہ کو خلوت میں لے گیا الگ لے گیا کہنے لگا رات کو سارے چوروں نے رات کو سارے چوروں نے اپنا اپنا فن آزمان لیا تھا اب آپ کے فن کے آزمان لے کی باری ہے یہ وہ شخص تھا جس نے یہ کہا تھا کہ میں مات کو پتہ کر لیتا ہوں قوم ناکے میں ہے قوم ناستے میں پہلا دے رہا ہے راستہ صاف ہے یا نہیں سن ناکتا ہو رات کا اندھیرہ ہو ظلمت اور تاریکی کا دور دورہ ہو میں جسے ایک بار تک دیتا ہوں وہ میرے نظروں سے پھر وہ جل نہیں ہو سکتا حضرات عزیبہ گار چونکہ اس کے پاس یہ فن تھا اس نے رات کی اندھیرے میں سلطان محمود کو دیکھا تھا اب دل کی اجانے میں وہ چہرہ اس کے سامنے آگیا اس لیے اسے جرت مل گئی اور اس نے بادشاہ سے کہا رات کو سارے فن کاروں نے اپنا اپنا فن استعمال کر لیا ہے اب آپ کے فن کے استعمال ہونے کا وقت ہے بادشاہ کو سمجھ آگئی اس نے ان کو اتار دیا ان سے وعدے لیے کہ آئندہ ایسے حرکت بھی کریں گے انہوں نے آئندہ زندگی رب کا بندہ بن کے اور بادشاہ کا تابع فرمان بن کے زندگی گزارنے کا پکہ وعدہ کر لیا تو مولانا رہو اس مقام پہ جو سبق دیتے ہیں وہی سبق عرض کر کے میں اپنے دفتگو کو سریک لہاوں فرماتے ہیں جس طرح اس بندے میں رات کی اندھیرے میں ایک چہرہ پہچان لیا تھا اور اس پہچاننے کی وجہ سے اسے موت سے نجات مل گئی پھانسی کے تختے تھے وہ سارے اتر گئے تھے مولانا رہو فرماتے ہیں یہ دنیا بھی اندھیر لگ رہی ہے یہ دنیا بھی تاریخی اور ظلمت کا گھر ہے اس میں منافقت ہے اس میں عوض ہے اس میں لالج ہے اس میں ہر قسم کا جرم اور ہر قسم کی جرم کی نوست موجود ہے جس کی وجہ سے آنکھیں پڑھیں جس کی وجہ سے دماغ سن ہے جس کی وجہ سے دل تاریخی اور ظلمت کی جہرائیوں میں پڑے ہیں اچھی بات سننا اچھی نصیت سننا انسان اس کے لئے تیار دنی ہے دناہوں کی دل دل میں پھنسا ہوا ہے اس دنیا کی تاریخی میں رہتے ہوئے تو ایسا اندازہ زیز اختیار کر ایسا اندازہ زندگی اختیار کر اپنے آنکھوں میں ایسی روشنی پیدا کر کہ تجھے آپ نے مالک کی پر فتر نصیب ہو جائے دنیا پر ظلمت ہے اندیر ہے تاریخی ہے لیکن دنیا میں حقیقت ہاتھ زمانے میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے اللہ کریم نے فرمایا یہ اللہ کا فرمان قیامت تک کے لیے موجود ہے کتاب خدا قیامت تک ہے جب کتاب خدا قیامت تک ہے تو پھر ماننا پڑے گا سچے بھی قیامت تک موجود ہے سچے بھی قیامت تک موجود ہے اس قائرات کے اندر جو سچے لوگ موجود ہے جن کی آنکھوں میں مرک کر رہے ہیں اور جن کے گھلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سرور ہے ہم ان کے دامانِ قرم سے فابستہ ہو جائیں ہم ان کی تابداری اور ان کی فرما برداری کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تاکہ جس طرح قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامانِ شفاق سے فابستہ وہ ہو گئے ان کی برکت سے رب کریم ہمارے لئے بھی وہ آخرت کی منزلیں آسان فرما دے گا رب کریم جانے والی مرگومہ کے درجات کو ملند فرمائے گا اور ان کے لواحقین کو صبر جمید آتا فرمائے گا وما علیہ علیہ ملند فرمائے گا ملند فرمائے گا